ہلو ایفریون آج لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے اور ہم انڈوکرینالوجی کو آج سٹارٹ کریں گے ہم انڈوکرینالوجی کے اندر ڈیفرنٹ انڈوکرین گلینڈز کو سٹڈی کریں گے اس کے لیے پہلے میں ایک لیکچر دے چکا ہوں جو ہم نے گیسٹر انٹرسٹائنل ہارمون سٹڈی کیے تو اس سے پہلے ہم نے ایک بریف انٹرڈکشن سٹڈی کیا تھا انڈوکرینالوجی کے حوالے سے تو اس کو ریفریش بھی کروں گا میں اور آپ اس کو ریویو بھی کرو گے اس کے بعد ہم فردر موف کریں گے بیسک کونسپس آف انڈوکرینالوجی کے مطلق اب دیسیز جسٹ تو گیو یو این آئیڈیا ہاو ڈیفرنٹ انڈوکرین ابنورمالٹیز لکھ لائک اور اگر اب آپ دیکھو تو یہ کیاٹ کے اندر اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہورس اس کے اندر پھر ڈاغ اور یہ پھر ہورس تو یہ ہمارے پاس کچھ انڈوکرین ابنورمالٹیز جو ہیں جب ہوں تو اس طرح کی نظر آتی ہیں جس میں آپ کو پیچیوٹری سے ریلیٹڈ اور تھائرائٹ سے ریلیٹڈ آپ کو ابنورمالٹیز نظر آ رہی ہیں ان پکچرز کے اندر تو یہ اس طرح کی کلاسیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ انڈوکرین ابنورمالٹیز کی وجہ سے تو ان کو ہم فردر فیزیالوجیکل ایسپیکٹ آف دیز انڈوکرین گلینڈز ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کریں گے آگے انڈوکرینالوجی ہے کیا it is actually intercellular communication اور intercellular communication کیوں چاہیے اس لیے کیونکہ باڈی نے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو مینٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو کارڈینیٹڈ طریقے سے پرفارم کرنا ہے تاکہ ایک ہومیوسٹیٹک انوارمنٹ جو ہے ایک ہومیوسٹیس یعنی انٹرنل انوارمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک ہارمنی رہے so there should be effective coordination of diverse activities of the cells so that there should be homeostasis اور انٹرنل انوارمنٹ جو ہے وہ باڈی کا وہ مینٹین رہے وہ آپٹیم رہے اب آپ کو جیسے یاد ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹر سیلولر communication کے اندر ہمارے پاس direct سیلولر communication ہے اور direct سیلولر communication کے اندر ہمارے پاس gap junctions ہیں اور transient link between cell surface markers ہیں gap junctions کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو ہمارے پاس minute tunnels بنتے ہیں that bridge the cytoplasm of the neighboring cells in some types of tissue اور اسی یہ جو example ہے آپ کو یہاں کارڈک مسل کی بھی last semester کے اندر دی گئی تھی جس میں ہمارے پاس gap junctions جو ہیں اس کے ذریعے small ions اور molecules جو ہیں they are directly exchange between interacting cells without even entering the extracellular fluid اسی طریقے سے ہمارے پاس a transient direct link up of cell surface markers اور اس کے اندر ہمارے پاس specialized markers ہیں on the surface of the cells on the surface of the cell membrane that can allow them to directly link with the certain other cells that have compatible markers for transient interactions اب اس کی مثال اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ immune system کے اندر جس طرح phagocytes ہیں جو کہ body defense system کے اندر ایک میجر role play کرتے ہیں they are specifically recognize and selectively destroy undesirable cells through this process جس طرح کے cancer cells ہیں ان کو phagocytes نے identify کرنا ہے اور healthy cells کو چھوڑنا ہے تو cancer cells کے اوپر آپ کو اس طرح کے markers ملیں گے کہ phagocytes اگر یہ phagocytes اور یہ cancer cells ہے تو یہ اس کے ساتھ automatically آکے bind کرے گا اور اس کی destruction cause کر دے گا پھر ہمارے پاس ہے indirect cellular communication جس کے اندر ہمارے پاس چار different mechanisms exist کرتے ہیں جس میں paracrine ہے paracrines ہوں ہیں they are short range local chemical messengers they affect only neighboring cells in the immediate environment of their site of secretion or they are distributed by simple diffusion within the interstitial fluid اور اگر آپ دیکھو تو اس کی ہمارے پاس common mix misal ہے histamine which is released from specific type of connective tissue cell during an inflammatory response and it can play an important role it can play an important inflammatory response within an invaded or injured tissue پھر ہمارے پاس جو دوسرا ہے اس میں neurotransmitter secretion ہے جس کے اندر اگر آپ دیکھو تو neurons جو ہے they communicate directly with the cells they innervate by releasing neurotransmitters اور یہ neurotransmitters جو ہیں یہ بھی short range chemical messengers ہیں these neurotransmitters are released in response to electrical signals یا جس کو ہم action potentials بھی کہتے ہیں these neurotransmitters diffuse from their site of release across a narrow extracellular space just across the synaptic cleft to act locally on adjoining target cell which may be another neuron it can also be a muscle or a gland also تو اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے ڈسکس کیا تھا hormonal secretion hormones جو ہیں they are long range chemical messengers they that are secreted into the blood by a specialized cell جس کو ہم نے screting cell کہا تھا اس کے بعد they interact with the target cells through particular membrane receptors جو کہ transmembrane glycoproteins ہیں پھر جو non target cells ہیں چونکہ ان کے اوپر receptors نہیں ہوتے تو these hormones cannot bind with these cells اور چوتھا ہمارے پاس تھا نیورو ہارمونز جس کے اندر ہمارے پاس نیورو ہارمونز جو ہیں they are released into the blood by نیورو سکریٹری نیورونز اور like ordinary نیورونز جو ہے نیورو سکریٹری نیورونز can respond to and conduct electrical signals and instead of directly innervating target cells a نیورو سکریٹری نیورون releases its chemical messenger جس کو ہم نیورو ہارمون کہہ رہے ہیں directly into the blood on appropriate circulation یہ نیورو ہارمون جو ہے اس کے جو receptors جس distant target cell کے اوپر ہوں گے یہ انہی کے ساتھ ہی جا کے bind کرے گا non target cell کے اوپر چونکہ اس کے receptors نہیں ہوں گے تو یہ وہاں پہ جا کے bind نہیں اب what is signal transaction signal transaction جو ہے it actually refers to a process by which incoming signals یعنی کے instructions from extra cellular messengers جو ہے that is conveyed into the target cell where they are transformed into dictated cellular response آپ نے signal transaction کے اندر کوئی signal آیا جو کہ essentially extra cellular messenger کی form کے اندر آتا ہے it is conveyed to the target cell and target cell جو ہے اس کے اندر یہ جو message آیا تھا it is transformed into a cellular response تو signal is converted to a response جیسے ہی extra cellular messengers جو ہے یہ bind کرتا ہے to a signal for the cell to get a certain job done transaction ایک signal transduction کا ایک پورا process ہے that leads to change in or modification of intracellular activities which leads to accomplish a desired outcome تو یہ جو کم ہے یہ actually cell کے اندر ایک پورا cascade ہے ایک پورا process ہے جو generate ہوتا ہے جیسے ہی extra cellular messenger جو ہے وہ کسی receptor یا transmembrane glycoprotein کے ساتھ bind کرتا ہے signal transduction جو ہے it occurs by different mechanisms and this depends on the messenger and the type of the receptor ہمارے پاس اس میں lipid soluble extra cellular messengers ہیں these are cholesterol derived steroid hormones they are easily soluble in lipids so they can gain entry into the cell by dissolving in and passing through the lipid bilayer of the target cells plasma membrane تو یہ easily اس کو cross کر جاتے ہیں these extracellular chemical messengers bind to the receptors inside the target cell جیسے ہی یہ bind کریں گے it will initiate a desired intracellular response that is usually by changing the activity of various genes inside the cell by contrast if you can see water soluble extracellular messengers they cannot gain entry into the target cell because they are poorly soluble in lipid and cannot dissolve in the plasma membrane major water soluble into the receptor which is the cell surface which is the receptor you will find the cell which is the most activity in the cell response will be changing the gene activity directly in case of lipid soluble extracellular messengers اور اس کے اندر بھی ایک ڈیفرنٹ ایک ڈیفرنٹ کیسکیڈز ہیں جب سیل بائنڈ کرتا ہے سیل سرفیسی ریسیپٹر کے ساتھ تو ایک کیسکیڈ جنریٹ ہوتی ہے اور دفرنٹ پروٹینز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو وہ پاتھویز ہیں وہ بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں بائنڈنگ آف ایکسر سیلولر مسینجر ویڈیٹ ریسیپٹرز ٹرگرز سیکویںس آف انٹرسیلولر ایونٹس جو کہ کنٹرول کرتے ہیں سیلولر ایکٹیویٹی کو جس میں ہمارے پاس میمبرین ٹرانسپورٹ ہے سکریشن ہے میٹابولیزم ہے کونٹریکشن ہے ڈیویزن ہے ڈیفرنٹییشن ہے اب اگر آپ دیکھو تو ڈسپائیٹ دی وائیڈ رینج اف پاسیبل ریسپونسس بائنڈنگ آف ایکسر سیلولر مسینجر اور یہ جو انٹرسیلولر ریسپونس ہے یہ تین ڈیفرنٹ طریقوں سے ہوگی پہلے بائی اوپنگ اور کلوزنگ کیمکلی گیٹرڈ ریسپٹر چینلز سیکنڈ بائی ایکٹیویٹنگ ڈیفرنٹ ریسپٹر انزائیمز اور تھرڈ جو ہے ہمارے پاس بائی ایکٹیویٹنگ سیکنڈ مسینجر پاتھویز وائی جی پروٹین کپل ریسپٹرز اور یہ جی پروٹین کپل ریسپٹرز جو ہیں دیز آر یونیورسل ان نیچر تو آپ کو یہ ہم آگے اور ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے یہ ڈیفرنٹ آپ کو تقریباً یونیفارمٹی ملتی ہے اس کے اندر اس کی پریزنس کے اندر یہ موسٹلی یوبیکویس ہیں تو یہ تین ڈیفرنٹ مینز ہیں جس کے ذریعے ایکسر سیلولر مسینجر جو ہے وہ جب ایک سرفیس میمبرین ریسپٹر کے ساتھ بائین کرتا ہے تو وہ جو انٹرسیلولر ریسپانس جنریٹ ہونا ہوتا ہے وہ ان تین ڈیفرنٹ میکنیزمز کے ذریعے ہی ہوتا ہے پہلا بائی اوپننگ اور کلیزنگ کمکلی گیٹر ریسپٹر چینلز سیکنڈ بائی ایکٹیویٹنگ ریسپٹر انزائنز اور تھرڈ بائی ایکٹیویٹنگ سیکنڈ مسینجر سسٹمز جس میں ہمارے پاس جی پروٹین کپل ریسپٹرز بھی ہیں اب ہمارے پاس جو پہلی ایکسرمپل ہے وہ ہے کیمیکلی گیٹر ریسپٹر چینل اور اس کے اندر اگر آپ دیکھو تو یہ ایک ریسپٹر چینل ہے جیسے ہی آئین باہر پڑے ہوئے ہیں جیسے ہی ایکسٹر سیلولر مسینجر جو ہے وہ بائنڈ کرے گا اس ریسپٹر کے ساتھ آ کے تو ایٹ ویل کاؤز ایک کانفرمیشنل چینج اور یہ اوپن ہوگا ایٹ ویل آو مومنٹ آف دی آئین تو بائننگ آف مسینجر لیڈس تو دی اوپننگ آف دی چینل تو آپ کے پاس ایک سیلولر ریسپونس اس کے نتیجے میں جنریٹ ہوگا سیکنڈ ہمارے پاس ہے ریسپٹر انزائم جس کے اندر ہمارے پاس یہ ایک ریسپٹر انزائم ہے جیسے ہی یہ ایکسٹر سیلولر مسینجر جو ہے وہ اس ریسپٹر انزائم کے ساتھ آ کے بائنڈ کرے گا تو ایٹ ویل لیڈ ٹو ایکٹیویشن آف پروٹین کائنیز سائٹ جو کہ ان ایکٹیویٹڈ ہوگی اس بائنڈنگ کے نتیجے میں دس دس پروٹین کائنیز انزائم سائٹ ویل بی ایکٹیویٹڈ اینڈ آفٹر ایٹس ایکٹیویشن تھو ملٹیپل سٹیپس پروٹین کائنیز دن ایکٹیویٹس ڈیزگنیٹڈ پروٹین اور یہ ایکٹیویٹڈ پروٹین جو ہے جو کہ کوئی بھی پروٹین ہو سکتی آپ پاتھوے کے دوران it will lead it will bring about a desired cellular response in the end اور یہ ایکسیمپل ہے ریسپٹر انزائم کی یہ پروسس ریسپٹر انزائم کے اندر ہوگا تھرڈ ہے ہمارے پاس جی پروٹین کپل ریسپٹر اور اس کے اندر extra cellular messenger جو ہے it will bind to its receptor جیسے ہی یہ بائنڈ کرے گا تو اس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھو تو ایلفہ بیٹا اور گیمہ ساب یونٹس ہیں اس جی پروٹین کپل ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ کر کے بائنڈ ہوئے ہیں جیسے ہی یہ بائنڈ کرے گا extra cellular messenger with its receptor on the جی پروٹین کپل ریسپٹر تو یہ ایلفہ بیٹا اور گیمہ ساب یونٹس جو ہیں یہ ایکٹیویٹ ہوں گے اس کے اندر جو ایلفہ ساب یونٹ ہے یہ جا کے کسی ایفیکٹر پروٹین کو جو کہ ان ایکٹیویٹ تھی اس کو ایکٹیویٹ کروائے گا اب ہمارے پاس یہ ایکٹیو جی پروٹین جو ہے it will eventually activate another ایفیکٹر پروٹین اور جیسے ہی یہ ایکٹیویٹ ہوگی اب ہمارے پاس ایک پوری cascade جو ہے وہ سیل کے اندر سٹارٹ ہو جائے گی جس میں ایفیکٹر پروٹین پروڈیوسیز ایسی ایکٹیویٹ مسینجر یہ یاد رکھنا یہاں پہ جو ہے یہ جو ایکسا سیلولر کیمیکل مسینجر تھا یہ فرسٹ مسینجر تھا سیل کے اندر اس پروسس کے نتیجے میں ایک سیکنڈ مسینجر پروڈیوس ہوگا اور یہ سیکنڈ مسینجر جو ہے آگے چل کے ڈیفرنٹ پروٹین کائنیز اس کو ایکٹیویٹ کرے گا ایکٹیویٹ پروٹین کائنیز جو ہے through ملٹیپل سٹیپس will ایکٹیویٹ ڈیزیگنیٹ پروٹین اور اس پورے پروسس کے اندر ملٹیپل سٹیپس اور فرزیمپل ہمارے پاس ڈیفرنٹ پاتھویز ہوتے ہیں جسنا جیک سٹیٹ پاتھوی ہے ہم کلشیم کلموجلن پاتھوی ہے تو وہ ہم آگے چل کے اور ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے یہ بہت ایکسٹینسیو ہے اور یہ مولیکل روبالی جی کا ایک پورا شعبہ ہے جس کے اندر یہ ڈیفرنٹ سٹیپس کو سٹیڈی کیا جاتا ہے اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے تو اس کو ہم بریف لی ایک اوور ویو دیکھیں گے یہ ہی ایمپورٹنٹ ہمارے کانٹیکس میں ایک اور یہ پروٹین کانیز تھرہو ملٹیپل سٹیپس cellular messenger binds to side facing outside the cell and the activated receptor bound enzyme ultimately leads to the cellular response third ہمارے پاس یہ جی پروٹین کپل ریسپٹر ہے جس میں binding of an extracellular messenger to the extracellular side of the جی پروٹین کپل ریسپٹر activates a membrane bound effector protein by means of a G protein intermediary جس میں ہمارے پاس alpha sub unit وہ activate ہو گا اور وہ آگے چل کے کسی effector protein کو activate کرے گا the effector protein produces an intracellular second messenger which ultimately leads to a cellular response through activation of several protein kinases جو ہمارے پاس سب سے common hormone ہے insulin that acts through a tyrosine kinase pathway and it is an example of tyrosine kinase receptor enzyme اگر آپ یہ دیکھو تو یہ tyrosine kinase receptor enzyme show ہوا ہے جس کے اندر ہمارے پاس multiple tyrosine sites ہیں extra cellular fluid اس ڈائیگرام کے اندر شو ہوا ہے plasma membrane ہے intracellular fluid ہے یہ ایک protein site ہے جو کہ اس binding سے پہلے inactive ہو گی یہ protein site جو یلو کے اندر شو ہو رہی ہے this is inactive before binding of this extracellular messenger with the receptor site اب یہاں پہ یہ extracellular messenger جو ہے یا جو signal molecule ہے وہ insulin ہے جیسے ہی یہ extracellular messenger جو ہے وہ bind کرے گا اس tyrosine kinase receptor enzyme کے ساتھ تو ہمارے پاس اور obviously یہ دیکھو کہ یہاں پہ دو شو ہو رہے ہیں تو essentially two extracellular messengers they bind to two receptors and receptors pair activating receptors protein kinase site جیسے ہی یہ bind کرے گا تو یہ receptor protein kinase site جو ہے یہ activate ہو جائے گی اب جیسے یہ site activate ہو گی تو this site will cause phosphorylation of receptors tyrosinases یہ جو protein kinase site ہے یہ tyrosine جو tyrosine kinase receptor enzyme کے ساتھ bind ہے اس tyrosine کو phosphorylate کرے گی تو اب ہمارے پاس یہ phosphorylation جو ہے یہ کس طرح ہوگی یہ obviously at the expense of ATP ہوتی ہے تو ATP جو ہے وہ ADP کے اندر convert ہوں گے اور ایک extra phosphorylate group جو ATP سے generate ہوگا وہ tyrosine کی self phosphorylation کرے گا تو ہمارے پاس protein kinase side جو ہے it is self phosphorylates receptors tyrosines اب جیسے یہ ہوگا اور یہ protein kinase side جو ہے یہ active ہوگی it will cause the activation of various inactive designated proteins اور یہ inactive designated proteins جو ہیں ان کی activation بھی at the expense of ATP ہی ہوتی ہے ایک extra phosphate group یہاں پہ ہمارے پاس generate ہوگا from the ATP which will cause the activation of the designated protein so the inactive designated protein binds to the receptor which phosphorylates protein activating it اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک آخر میں cellular response generate ہوگا جو کہ growth بھی ہو سکتا ہے differentiation بھی ہو سکتا ہے multiplication ہو سکتا division ہو سکتا ہے so this active designated protein brings about desired response تو یہ ہمارے پاس ایک example ہے receptor enzyme کی جس کے اندر یہ tyrosine kinase pathway ہے insulin جو ہے وہ اسی pathway کے through act کرتا ہے اور tyrosine kinase receptor enzyme ہے دو sides ہیں اس کے اوپر اور ساتھ اس receptor enzyme کے ساتھ یہ tyrosine جو ہے یہ بائنڈ کرے گا تو protein kinase site activate ہوگی this protein kinase site it will self phosphor dilate receptors tyrosine tyrosine molecules کو self phosphor relation ہوگی at the expense of ATP because ATP extra phosphate group add کرے گا تو ان کی phosphor relation ہوگی addition of phosphate group ہو جائے گا with these tyrosine پھر ہمارے پاس in active designated protein جو ہیں that is also at the expense of ATP because these active designated proteins should be phosphorylated to ATP جو ہے وہ convert ہوگا ADP میں اور یہ جو inactive designated proteins ہیں ان کے ساتھ ایک phosphate group add ہو جائے گا this inactive designated protein binds to receptor which phosphorylates proteins activating it and this will bring about a cellular response this active designated protein brings about a desired cellular response اور یہ یاد رکھنا کہ جو modern therapies ہیں وہ انہی pathways کو target کرتی ہیں for example اگر آپ نے کسی particular step کو inhibit کیا تو آپ اس particular messenger کے response کو inhibit رہے رہے ہیں تو تقریبا about half of drugs prescribed today they are acting on g protein coupled receptors or long distances اور یہ تب تک اس systemic circulation میں travel کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا end point جو ہے ہے یا اس کا half life ہے وہ نہیں آگیا یعنی اس کی destruction start نہیں ہوگی اس کی half life achieve نہیں ہوگی تب تک یہ وہاں پہ موجود رہے گا ہرمونز کی ہرمارے پاس specificity of action on target cell ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو ہمارے پاس there is a close anatomic relationship between neurons and their target cells contrasting اگر آپ endocrine system میں دیکھو گے تو ہمارے پاس یہاں پہ there is dependent on specificity of target cell binding and responsiveness to a particular hormone تو اس کے اندر تو ایک close anatomic relationship تھا between neurons and their target cells لیکن اس کے اندر جو specificity ہے of action on target cell it depends on the target cell binding and responsiveness to a particular hormone اگر responsiveness کم ہے جس طرح کے insulin resistance کے اندر ہو جاتا ہے تو وہ جو specific action ہے وہ disrupt ہو جاتا ہے یہ ایک close anatomic relationship کی وجہ سے یہ وہیں پر ہی موجود ہے اس کا بڑا specific response ہوتا ہے اس کے responses جو ہیں وہ پوری باڈی کے اندر جہاں جہاں target cell پڑا ہے اس کے حساب سے ہی response آئے گا اگر وہ extracellular messenger اس receptor کے ساتھ bind کر سکتا ہے پھر ہمارے پاس speed of response nervous system جو ہے اس کے اندر بڑا rapid milliseconds کے اندر آپ کو response مل جاتا ہے یہ بڑا slow ہے وہ nervous system کے اندر brief ہے کچھ milliseconds کے اندر ہو جاتی ہے جو endocrine system ہے اس کے اندر long ہے and it takes minutes to days or longer جو ہمارے پاس major functions ہیں اگر آپ nervous system کے context میں دیکھو گے تو ہمارے پاس coordinated rapid precise response generate ہوتا ہے اور endocrine system میں ہمارے پاس زمبی ہوتی ہے compared to speed اس کے در speed کی کوئی consideration نہیں ہوتی تو this is a brief overview this is a comparison of the nervous system with the endocrine system جہاں پہ یہ overlap کرتے ہیں اس field کو ہم کہتے ہیں neuro endocrine ology because آپ دونوں کے relationships کو study کرنے کی کوشش کریں اس کو analyze کرنے ایک ہی ہے لیکن that is purpose کیا ہے to maintain the internal environment to maintain homeostasis but یہ ایک different طریقے سے کام کرتا ہے یہ ایک different طریقے سے کام کر رہا ہے nervous system جو ہے rapid ہے endocrine system تھوڑا slow ہے but essentially دونوں ایک دوسرے کے functioning کو ایک دوسرے کے processes کو augment کر رہے ہیں support رہے ہیں تو ہمارے پاس nervous system ہے it is a wired system neurotransmitters release into the synaptic cleft this is for very short distance it depends on close anatomic relationship between neurons and their target cells جو اس کا specificity of action ہے it is rapid it is brief and it gives a coordinated rapid precise response endocrine system جو ہے وہ wireless system ہے it is dispersed widely dispersed and not structurally related to one another or to their target cells the hormones are released into the blood یہ long distance پہ کام کرتا ہے اس کا distance of action of chemical messenger it is dependent on specificity of target cell binding and responsiveness to a particular hormone جو اس کا action specificity of action ہے it is slow the duration of action is long and it controls activities that require longer duration rather than speed so phir question what is a hormone and now we discuss the hormones to get thyroid pituitary hypothalamus adrenal parathyroid so now endocrine glands target so question what is a hormone so hormones are long distance chemical messengers that are secreted by endocrine glands into the blood it kall hum characteristics of different hormones study kareng to question hai to please